ہلو دوستو سواگت آپ کا جس فوکس آئی ایس میں میرا نام ہے للی تانند ہم لوگ پڑھ رہے تھے انڈین پولٹی جس میں لاشٹ کلاس تک ہم نے ہائی کورٹ پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ نیکش کلاس میں ہم کیگ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیگ کے بارے میں اور پھر پڑھیں گے ہم راججپال کے بارے میں ٹھیک ہے تو کیگ ہوتا کیا ہے دیکھیں کمٹرولر اینڈ اوڈیٹر جنرل آف انڈیا یعنی کی بھارت کا نیانترک ایوام مہالیکہ پرکشک ٹھیک ہے اب سمیدان کے بھاگ پانچ کے انوچھے دیکھ سوڑتالیس تک سے کیاون تک اس کے بارے میں اوپبند ہیں ٹھیک ہے یعنی کی اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ جو انوچھے دیکھ سوڑتالیس ہے ہمارے سمیدان کا وہ اس کے پد کی ویوستہ کرتا ہے ٹھیک ہے اسے سنشیپ میں مہالیکہ پرکشک کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا کون ہے تو یہ بھارتی لیکھا پرکشن اور لیکھا ویبھاگ کا ایک مکھیا ہوتا ہے یعنی کی جو لوک ویت ہے یہ لوک ویت کا سنرکشک ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھی دیش کی جو سمپون ویتی ویوستہ ہوتی ہے یہ اس کا نیانترک ہوتا ہے ٹھیک تو اس کا جو نیانترن ہے جو کنٹرول ہے وہ راجے اور کندر دونوں اس طروں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کیگ کا کرتب ہے کیا کی بھارت کے سممیدھان ایوہم سنسد کی ویدھی کے تحت یہ ویتے پرساسن کو سنبھالے ٹھیک ہے امبیڑکر صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ جو کیگ ہے وہ بھارتی سممیدھان کے تحت سب سے مہتپون ادھیکاری ہوگا ٹھیک ہے اب ان کی نیوکتی اور کاریکال کے بارے میں جو ہے کہ چھے ورس یا پینسٹھ ورس کی آیو جو بھی پہلے ہو جائے وہ ہوگا ٹھیک ہے اور ان کو پد سے ہٹانے کی بات ہے تو پد سے ہٹانے کے لیے ایک تو یہ ویستہ ہے کہ یہ اپنے سمیہ تک پورا اپنا کاریکال کر لے یا سمیہ سے پہلے راشت پتی کے نام کسی بھی سمیہ اپنا تیاغ پتر بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یا راشت پتی بھی انہیں کسی سمیہ ہٹا سکتے ہیں اب اسے ہٹانے کی جو ویدھی ہے وہ کون سی دی ہوئی ہے یعنی جیسے اچتم نیالے کے نیادی اس کو ہٹایا جاتا ہے ٹھیک ہے یا میں اس کو دوسرے اور سرل سبدوں میں کہوں تو سنسد کے دونوں صدنوں دوارہ ویشیش بہومت کے ساتھ اس کے درویوار یا ایوگتہ پر پرستاؤ پاس کر کے اسے ہٹایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بات کے لیے کیاک کے بارے میں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کیاک کے انوچھید آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک سو اٹالیس سے ایک سو اکیامن تک ہے ٹھیک ہے آج ہم بات کر لیتے ہیں گورنر کے بارے میں جو کی بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے یعنی کہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں راجے کی کارے پالی کا ٹھیک ہے تو سمیدھان کا جو بھاگ چھے ہے اس کے انوچھید ایک سو ترے پن سے ایک سو سڑ سٹ ون ففٹی تھری سے ون سکسٹی تھری کے انتقات راجے کارے پالی کا کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں چار چیزیں پڑھنی ہیں جیسے راجے پال آج ہم پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے جو منتری پریصد ہوتی ہے ان کے یعنی کہ مکھے منتری پڑھیں گے منتری پریصد پڑھیں گے اور مہادی وقتہ پڑھیں گے تو یہ چار ہیڈ ہوں گے ہمارے اس میں راجے پال مکھے منتری منتری پریصد اور مہادی وقتہ ٹھیک آج ہم اس میں سب سے پہلے لے لیتے ہیں راجے پال کے بارے میں ٹھیک ہے تو جس پرکار سے کیندر میں راشت کا پرمک کون ہوتا ہے راشت پتی ٹھیک ہے اسی پرکار راجیوں میں راجے کا پرمک کون ہوتا ہے راجے پال بات کلیر جیسے کیندر میں ساسن پرمک کون ہوا پردھان منتری اور راججے میں ساسن پرمک کون ہوا مکھے منتری اسی پرکار سے کیندر میں راشت کا پرمک راشت پتی اور راججے میں راججے کا پرمک راججے پال بات کلیر جیسے کیندر میں ہے ایسے ہی راججے میں ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی راججے پال جو ہے وہ اپنے مکھیاں یعنی کہ جو راججے کے مکھیاں ہیں مکھے منتری ان کی سلاح سے کارے کرتا ہے جیسے ہم نے کیندر میں دیکھا تھا کہ پردھان منطری کے سلاح سے کارے کرتا ہے بات کلیر ہو گئی تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات آپ کو یہاں یہ یاد رکھنی ہے کہ انوچھے جو 153 ہیں اس کے انوصار پرتیک راجے کا ایک راجے پال ہوتا ہے لیکن جو ہمارا ساتوہ سمیدھان سنسودن ادھینیم تھا 1956 کا اس کے دوارہ ایک ہی ویکتی جو ہے وہ دو یا ادھک راجے کا راجے پال نیوکت کیا جا سکتا ہے اب آپ کے لئے یہاں ایک کوششن میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گوگل بابا سے پوچھنا ہے کہ کن کن کون ایسے راجے پال ہیں جو ایک سے ادھک راجے پال ہیں اب یہاں ایک سوال آ جاتا ہے کہ یدی کوئی ویکتی ایک سے ادھک راجے پال ہے تو اس کی سیلری کیسے ڈیسائیڈ ہوگی تو اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ راشت پتی صاحب تیہ کر دیتے ہیں کہ جو دونوں راجے ہیں ان کے انوپات میں ان کو سیلری دے دیتے ہیں انوپات کون تیہ کرے گا تو راشت پتی صاحب بات کلیر یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اب راجے پال جو ہے وہ راجے کا پرمک ہونے کے ساتھ ساتھ کیندر کے پرتنی دھی کے روپ میں بھی کارے کرتا ہے جو ہمارے سمیدھان کا ایک سو چوون ایک ہے وہ یہ پرافدھان کرتا ہے کہ راجے کی جو کارے پالی کا شکتی ہے وہ راجے پال میں نہیں تھوگی اور اس سکتی کا وہ پریوگ کیسے کرے گا اس سکتی کا پریوگ وہ شویم کر سکتا ہے یا اپنے ادینست ادھیکاریوں کے دوارہ کر سکتا ہے بات کلیر ہو گئی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یدی یوگیتاؤں کی بات کریں کہ راجے پال کی یوگیتاؤں کیا ہوتی ہیں تو یوگیتاؤں کے سندر میں ایک سو سکتاون اور ایک سو اٹھاون یہ دو انوچھین ہیں جن کے انتغت بتایا گیا ہے کہ کون ویکتی راجے پال بن سکتا ہے ٹھیک تو پہلی یوگیتاؤں یہ ہے کہ بھارت کا ناغریک ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ 35 ورس کی آئیو پوری کر چکا ہو ٹھیک ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ راجے یا سنگ سرکار کے انتغت کوئی بھی لاب کا پد دھارن نہ کرتا ہو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ہم لاب کے پد کیا ہوتا ہے اس پر بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے بات کلیر ایک بات یہ ہے کہ وہ سنسد یا ویدھان سبا ان کا سدسن نہیں ہونا چاہیے یادی ایسا ہے تو راجے پال بننے پر اسے اسی تیتھی سے اس کا سنسد یا ویدھان سبا جس میں بھی ہے وہ جو سدسستہ ہے وہ سماپت ہو جائے گی ٹھیک ہے بات کلیر وہ اپنے آپ سماپت ہو جائے گی وہ جس تیتھی کو وہ راجے پال بنیں گے اسی تیتھی کو ٹھیک یادی ان کی شپت کی بات کریں تو انوچھر 169 ہے جس میں راجے پال کی شپت کا پراؤدان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب راجے پال کو جو شپت ہے وہ اس راجے کے اچھ نیالے کے مکھے نہدیس کے سمکش لینی ہوتی ہے یہ فیکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سمیدھان کے سنرکچن رکچن سرکچا کی سپت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیوہ اور بھلائی کا وچن بھی راجے پال لیتا ہے ٹھیک ہے اب ایک دم پریکٹیکل مت ہو جانا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے لیکن ہاں سپت میں یادی پوچھا جائے تو سپت میں وہ اسی کی سپت لیتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے مت کلیر یادی ہم ویتن بھتے کی بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نشوالک سرکاری آواز یہ بات آپ کو پتا ہو کہ نشوالک سرکاری آواز اپلبد ہوتا ہے ٹھیک ویتن آپ یاد رکھئے کہ ورطمان میں جو راجعہ پال کا ویتن ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار ہے ٹھیک ہے اب یدی کوئی وقتی ایک سے دو راجعہ کا راجعہ پال ہوا تب ایسا نہیں ہوگا کہ اسے ایک لاکھ دس ہزار اس راجعہ کے ایک لاکھ دس ہزار اس راجعہ کے ایسا نہیں ہوگا دونوں راجعہ کی پوری سیلری ملے اس کا ایک انوپات تیہ کیا جائے گا اور جس کو ہمارے مہا مہیم یعنی کی راشعہ پتی صاحب تیہ کریں گے ٹھیک ہے کہ کیا انوپات ہوگا ٹھیک اب راجعہ پال بننے کے بعد کچھ نیایک سویدھائیں بھی ملتی ہیں جیسے کہ ان کو اپنے کرتبے کے پالن کے سمبند میں کسی نیایہ اللہ کے پرتیوہ اتردائی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کہ یدی انہوں نے اپنے پت کی شکتیوں کا پریوک کیا ہے یا اپنے کرتبے کے پالن کے سمبند میں انہوں نے کسی پرکار کے سکتی کا پریوک کیا ہے تو کسی نیایہ اللہ کے پرتیوہ اتردائی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ یدی ان کے کارکال کے دوران کسی نیایہ اللہ جو ہے وہ ان کو یہ آدیس نہیں دے سکتا ہے کہ ان کو بندی بنا لیا جائے ٹھیک ہے یعنی کی کارکال کے دوران انہیں جیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے دیسری بات ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک بات اس میں یہ ہے کہ دو ماں کی انیواری اگریم سوچنا یعنی کہ ان کو دو مہینے پہلے بتانا پڑے گا یدی ان کے خلاف کوئی بھی دیوانی ابھیوگ لایا جاتا ہے ٹھیک بات کلیر اگلی بات کرتے ہیں ان کی شکتیوں اور کاریا کے بارے میں ٹھیک ہے تو راج پال بھی راشت پتی کی طرح ویعا پک سکتیاں رکھتا ہے ہم نے بات کی کہ راشت پتی کینڈر میں تو راج پال راجے میں ٹھیک ہے یعنی کی جس طرح راشت کا جو سمست کاریا ہے وہ راشت پتی کے نام سے ہوتا ہے اسی طرح کیا ہے راجے کا جو سمست کاریا ہے وہ راجے پال کے نام سے ہوا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ راجے پال کو راشت پتی کی باتی کوٹ نیتک سینیا یا جو آپات کالین سکتیاں ہیں وہ پرابت نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک آپات کالین شکتی کی بات ہم آگے کریں گے ٹھیک ہے آگے کرنے والے ایک آپات کالین شکتی کے بارے میں ان کی بات کریں گے ٹھیک یدی ہم ان کی کارے پالی کا سمبندی شکتیاں دیکھیں دیکھو ہم ان کی بات کریں گے ایکزیکیوٹی پاور کون سی ہوتی ہیں ان کی ویدھائی شکتیاں کون سی ہوتی ہیں ویتی شکتیاں نیائی شکتیاں یا جو ویویک آدھین شکتیاں ہیں وہ ان کی بات ہم کریں گے ٹھیک بات کے لیے جیسے میں نے بھی یہاں پہ بتایا آپ کو کہ ان کا جو دوزار دو سو تہرے کے انسار جو وہ عدیہ دیس جاری کرتے ہیں یا جیسے آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو وہ راشتر پتی کو راشتر پتی ساسن لگانے کی جو سفارس کرتے ہیں اس پرکار کی باتیں ہم کرتے ہیں کس میں کارے کاری سکتیوں میں تو اسی پرکار ہم ان کے ساری سکتیوں کو دیکھنے والے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم اس میں پڑھنے والے ہیں ان کی جو کارے پالی کا سمبندی شکتیاں ہیں تو ایک بات میں نے آپ کو ابھی بتا دی کہ جو راجے سرکار ہے اس کے جو کارے ہیں وہ سبھی اوبچاریک روپ سے راجے پال کے نام پر ہوتے ہیں اور راجے پال کی سروادی مہتپون کارے پال کی جو شکتی ہے وہ مکہ منتری ایوان منتری پریشتر کے سدسٹیوں کی نیوکتی ہے یدی آپ اکبار پڑھتے ہوں گے چائر سی بات ہے پڑھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو تمیل نادو میں جو سرکار کا میٹر تھا کرناٹک میں جو سرکار کا میٹر تھا تو وہاں پہ کیا راجے پال کہتا ہے کہ آپ آئیے سرکار بنائیے اپنا ویسواز بہومت ویسواز مت اپنا ثابت کریے ٹھیک ہے تو یہ راجے پال کی سروادی مہتپون کارے پال کے شکتی ہے کہ وہ مکہ منتری اور منتری پریشتر کے سدسٹیوں کی نیوکتی کرتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا تھا کیندر میں بھی تو یہاں پہ بھی سیم پرکار کی چیزیں چلتی ہیں کہ راجے لوگ سیو آیوک کے ادھیکش اور سدسٹے راجے کے مہادی وقتہ راجے کے نرواشن آیوک کے ادھیکش کی نیوکتی راجے ویت آیوک راجے کے وشوی دہلوں کے کلپتی کی نیوکتی یہ سب ہی راجے پال کے دوارہ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہی پہ ان کو آپ کیندر کے سمبند میں لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا راشت پتی ٹھیک بات کلیر ہو گئی اب جیسے ہم نے ہاں پہ بات کی کہ راجے لوگ سیو آیوک کے ادھیکش اور سدسٹے کی نیوکتی ٹھیک ہے اب یہاں ہم دیکھیں کہ راجے لوگ سیو آیوک کے ادھیکش اور سدسٹے یہ نیوکت کون کیا ہے راجے پال لیکن ان کو ہٹانے کی شکتی جو ہے وہ راجے پال کے پاس نہیں ہے وہ راشت پتی کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک دوسری بات ہے کہ راجے پال جو ہے وہ راشت پتی سے راجے میں سمیدھانک آپات کال کے لئے سفارس کر سکتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا ٹھیک ہے اب ایسے میں کیا ہوگا کہ ایسے میں جو راجے پال کی کارے کاری شکتیاں ہیں ان کا وکاس راشت پتی کے پرتی ندھی کے روپ میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ راجے کا سروے سروہ کون ہو جائے گا وہ ہو جائے گا راجے پال ٹھیک بات کلیر ہو گئی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے لئے ایک دوسرا کوشن یہ ہے کہ کس راجے میں ابھی راشت پتی ساسن لگا ہوا ہے تو آپ وہاں کے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پہ راجے پال اس سمیں پرموک ہے ٹھیک بات کلیر ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ودھائی شکتیوں کے بارے میں ٹھیک ہے جو لیجسلیٹیو پاور ہوتی ہیں تو راجے پال جو ہے وہ اپنے راجے کی ودھان سبح میں آنگل بھارتی سمودائے کے ایک صدسے کو منونیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں ہم نے دیکھا تھا راشت پتی بھی منونیت کرتے ہیں دو کو یہاں راجے پال کے سندر میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ راجے کی ودھان سبح میں ایک آنگل بھارتی ہے سمودائے کے وقتی کو منونیت کر سکتا ہے ٹھیک بات کلیر اب کب کرے گا جب راجے پال کو ایسا لگ جائے کہ ہاں اس سمودائے کا جو ہے پریابت پرتنیت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ یدی ودھان منڈل دوئی صدنی ہے دوئی صدنی ہے ٹھیک ہے اچھے صدن اور نمی صدن تو راجے پال کیا کرے گا ودھان پریشت جو کہ راجے کی اچھے صدن ہوتی ہے اس کے کل صدسیوں کے ایک بٹے چھے بھاگ کو منونیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک کوئشن آپ کے لئے یہاں پہ اور ہے کہ کن کن راجیوں میں دوئی صدنے ببستہ ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اگلی بات ہم کریں تو راجے پال جو ہے وہ راجے ودھان سبح کے ستر کو آہوت یا سترہ وصان اور وگٹیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسا ہم نے کیندر میں دیکھا تھا راشت پتی کے سندر میں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ راشت پتی اور راجے پال کو ایک ساتھ پڑھیں تو آپ کو یہ دونوں میں انتر کلیر ہو جائے گا دونوں اچھے سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب جب کوئی بھی ودھے یک تب ہی قانون بنتا ہے آدھینیم بنتا ہے جب اس پر راجے پال اپنے ہستاکچر کر دیتا ہے ٹھیک بات یاد رہے گی اب راجے پال کسی ودھے کانون بنتی دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ودھے کسی ودھے کانون بنتا ہے جو ہم راشت پتی کے وچار کے لیے آرکچت کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات کلیر یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ایک یہاں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ بھارتی سمجھان کا جو اور یہ جو ادھیادیس ہوتا ہے یہ ودھان منڈل کی بیٹھا کارم ہونے سے چھ سپتہ کے پسچات لاغو نہیں رہتا ٹھیک ہے ہم نے جب راشت پتی پڑھا تھا تو ہم نے اس سمیں بتایا تھا کہ راج جیپال جو ہے وہ 2-1-3 کے تحت ادھیادیس جاری کرتا ہے اور راشت پتی کس میں 1-2-3 میں ٹھیک بات کلیر ہو رہی ہے تو آپ کو دونوں کا ساتھ ساتھ انتر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے انتر بھی آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لئے آسان ہوگا دونوں کو سمجھنا اور یاد کرنا ٹھیک ہے بات کریں یا ان کی ویتیہ سکتیوں کے بارے میں جو فینینشل پاور ہوتی ہیں تو راج جیپال یہ سنشت کرتا ہے کہ ویتیہ ویورن راج جی ویدان منڈل کے سامنے رکھا جائے ٹھیک ہے اور راج جیپال کی بینہ پورو سہمتی کے دھن ویدہکوں کو راج جی ویدان سوا میں پرستت نہیں کیا جا سکتا راشت پتی کے جیسے ٹھیک ہے کسی اے پرتیاشت کھرچے کے بہن کے لئے راج جیپال جو ہے وہ آکسمی ندھی سے اگریم لے سکتا ہے سیم راشت پتی کے جیسے ٹھیک ہے راج جیپال جو ہے پنچائتوں نگر پالکاؤں کی ویتیہ استیدی کی سمکچہ کے لئے ہر پانچ ورس پر ویتیہیوک کا گھٹن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک آگے ہم بات کرتے ہیں ویویک آدھیکار سمبندی جو شکتیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی ویدھے اکھ ہے اس کو راشت پتی کے وچار کے لئے آرکشت کرنا راج جیپال کا ویویک آدھیکار ہے ٹھیک ہے یہ ان کی ویویک آدھیک سنترکتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ راج جی میں راشت پتی ساسن کی سفارس کرنا ٹھیک ہے یہ بھی ان کی ویویک آدھین شکتی ہے لیکن ایسا وہ کب کریں گے جب راج جی میں سمیدھانک تنتر جو وہ وفل ہو جائے ٹھیک ہے اگلی بات ہے کہ راج جی کے ویدھان منڈل ایوان پرساسنک معاملوں میں مکھے منتری سے وہ جانکاری مانگ سکتے ہیں ٹھیک بات کلیر ہو گئی یہ ان کی ویویک آدھین شکتیاں ہیں ٹھیک ہے اگلی بات ہے کہ ویدھان سبہ چناؤ کے پس جات جب کوئی بھی دل پون بہومت پرابت نہیں کر پاتا ہے تو ایسی اسطیتی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپیکشد بہومت پرابت دل کے نیتا کا چین کھ سکتے ہیں ٹھیک ہے منتری پرشد کے الپمت میں آنے پر وہ کیا کرتے ہیں راج جی ویدھان سبہ کو وگٹی کر سکتے ہیں ٹھیک اب کچھ ماملے ہیں جن میں راشت پتی کے نردیس پر راج جی پال کے ویسیس اتردائیت ہوتے ہیں جیسے یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنے ہیں دو باتیں اس میں بتانے والا ہوں جیسے ایک ہے کہ مہاراشت ویدرب مرات وڑا کے لئے پرثک وکاس بوڑ کی ستھاپ نہ کرنا ٹھیک ہے کس کے نردیس پر ہوگا یہ ویسیس ماملے ہیں یہ راشت پتی کے نردیس پر ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات ہے گجرات سوراشت اور کچھ کے لئے پرثک وکاس بوڑ کی ستھاپ نہ کرنا ٹھیک ہے تو پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنے کہ مہاراشت ویدرب اور مرات وڑا کے سندرب میں دوسری بات گجرات سوراشت اور کچھ کے لئے ان دونوں کے لئے یہ پرثک وکاس بوڑ کی ستھاپ نہ کر سکتے ہیں جب راشت پتی صاحب ان کو کہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک تو امید کرتا ہوں کہ راج جپال کے سندرب میں ساری باتیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے اب اس میں جو اور بتا سکتا ہوں میں آپ کو راج جپال کے بارے میں تو راج جپال کی ویٹو سکتی یہاں پہ ہم بتا سکتے ہیں ویسے جب ہم نے راشت پتی کے بارے میں ویٹو سکتی پڑاتا تو انہیں کے سامان تلنا کر کے آپ یہاں پہ بھی ان کو خود سے سمجھ سکتے ہیں پھر بھی اگر میں آپ کو بتاؤوں ان کے ویٹو سکتی کے بارے میں کیا ہے تو دیکھئے ایک تو ہوتی ہے کہ یہ جب کوئی چلیے جب کوئی سامان نے ودہیک ہے وہ ادھینیم بنانے کے لیے راج جیپال کے پاس جاتا ہے سا راج جیپال کے سمک پرستود کیا جاتا ہے تو راج جیپال کے پاس بھی وکلپ ہوتے ہیں جیسے راشت پتی کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک جیسے یا تو وہ ودہیک کو سوکرتی پردان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات وہ اس پہ کچھ کہیں ہی نہ وہ اپنی سوکرتی کو سرکچت کر لیں ٹھیک ہے تیسری بات یہی جیسے راشت پتی کی تھی کہ وہ پونر وچار کے لیے بھیج سکتے ہیں ودہان منڈل کے پاس لیکن اگر ودہان منڈل نے اس میں سنسودھن کر کے یا بینہ سنسودھن کیے راج جیپال کے پاس بھیج دیا تو ایسی استیتی میں کیا ہوگا راج جیپال اپنی سوکرتی دینے کے لیے بادے ہو جائے گا جیسے راشت پتی صاحب کے سندر میں تھا ٹھیک ہے ایک بات اس میں یہ بھی آپ جان سکتے ہیں کہ راج جیپال کچھ پریستیتیوں میں ودہیک کو راشت پتی کے لیے سرکچت رکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اوپر ابھی بات کی تھی تو وہ کون سی پریستیتیاں ہو سکتی ہیں جیسے جو ودہیک ہے وہ سمیدھان کے اپبندوں کے ورد ہو ٹھیک ہے یا راجے کے نیتی نیتے سکتتو جو ہوتے ہیں ان کے ورد ہو یا دیس ہت کے ورد ہو ٹھیک ہے یا کوئی ایسا بات ہو کہ جو راشتر مہتتو کا ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جب راج جیپال جو ہے ودہیک کو راشت پتی کے لیے سرکچت رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے ٹھیک یا کوئی ایسا ودہیک آ جائے جو اچ نیالے کی استطیق کو خطرے میں ڈالتا ہو ٹھیک ہے بات کلیر تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ راج جیپال اس کو سرکچت رکھ لیتا ہے کہ ہم اس کو راشت پتی کے پاس بھیجیں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ راج جیپال سے سمبندیت ساری باتیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی ہمارا راج جیپال سماپت ہو گیا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے بتا دینا ٹھیک ہے اگلی کلاس میں ہم نیکش لیں گے اپنا اسطم جو تھا مکھے منتری کے بارے میں چیف منسٹر کے بارے میں ٹھیک ہے یا آپ کو کلاس سمجھ میں آئی ہو پسند آئی ہو تو آپ لائک کرنا دوستوں کے ساتھ پہ شیئر کرنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا یہ یاد رکھنا ملیں گے اگلی کلاس میں تب تک کے لئے بابائی باید باید باید